اسلام دھرم انہیں بندوں کو جاننا ضروری ہے اسلام دھرم کا ادھے اور وکاس پہلی بات تو اسلام کیا ہے اور کہاں سے آیا پھر اس کا ادھے کیوں ہوا دوسرا بندو اور اس کے بعد اس کے وکاس کیسے ہوا اس کے کیا کیا کارن تھے اور چوتھی اور انتیم بات وکاس کے ساتھ ساتھ اسلام دھرم میں ہوئے پریورتن اور ان کی وچار دھارہ اس ادھے میں ہم یہ پڑھیں گے کچھا گیاروی کا یہ وشہ ہے اور اتیادک مہتپون ہے اس پریپریکش میں کہ آج اسلام ایک کافی وشال چھیتر کو لیتا ہوا دھرم ہے اس سے پہلے کہ ہم جائیں کہ اسلام کا ادھے کیسے ہوا ہم کچھ آدھار بھوت باتیں جان لیں ان آدھار بھوت باتوں میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ دھرم کیا ہے اسلام دھرم کا ادھے اور دھرم کیا بلا ہے دھرم سے ہم کیا سمجھتے ہیں دھرم مطلب religion یہ تو ہم سب جانتے ہیں پر ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دھرم کا تعلق ایک وچار دھارہ سے ہوتا ہے دھرم کا سمبند ایک وچار دھارہ سے ہوتا ہے اور اس وچار دھارہ کے تحت جیون جینے کا پہلو جیون جینے کا پہلو اس میں سماوشت رہتا ہے وچار دھارہ ہیں جتنے ویکتی اتنی وچار لیکن کچھ وچار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی امٹ چھاپ چھو جاتے ہیں جو اپنی اپنی پیٹ سماج میں بہت گہرائی تک بناتے ہیں دھرم جو ہے دھرم ایک وچار دھارہ ہے جس کا تعلقات مکھ روپ سے ایشور سے رہتا ہے اور اس لیے ہم اس کو دھرم کو religion مانتے ہیں ویسے ایک اور اردھرم کا ہے جو ہم کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے ہمارا دھرم ہے سب کی سیوا کرنا ہمارا دھرم ہے بڑوں کی اجت کرنا یہاں پر دھرم کارت ہو جاتا ہے duty کرتب یہ تو duty کرتب یہ اور وچار دھارہ اس کا سماویش ہم دھرم میں پڑھتے ہیں دھرم کو سنکشپت میں اتیاد سنکشپت میں جاننے کے بعد اب ہم تھوڑا سا چلیں کچھ بھوگولک شیطروں کو جاننے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ ہم اسلام وشہ پر آئیں کسی بھی وشہ کو سمجھنے کے لیے خاص کر اتحاس کے راجنیتی شاسر کے ایسے وشہوں کو سمجھنے سے پوروی ارتیادک جروری ہے کہ ہم بھوگولک سن رچنا وہاں کے سمجھ لیں بھوگول سمجھ لیں تو چلی ہم چلتے ہیں نقشے پر کچھ نقشوں پر ہم دیں گے دھیان اور کوشش کریں گے کہ یہ کشتر ہمارے مانس پٹل پر اچھی طرف بیٹھ جائیں دیکھیں نقشے میں سب سے پہلے سعودی عربیہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے ابھی اسلام کو بھول جائیے ابھی کئول ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کون سے کشتر کہاں ہیں سعودی عربیہ کا کشتر دیکھئے کتنا وشال کا ہے اور سعودی عربیہ کے آجو باجو کے تین چار دیشوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں سعودی عربیہ کے اتر میں عراق ہے جو ہرے رنگ میں ہے عراق سے لگا ہوا ایران ہے وہ بہت بڑا کشتر ہے اور ایران کی راجدھانی تہران ہے سعودی عربیہ کی راجدھانیوں نے پرورتن ہوا تو ہم اس کا جکنی کر رہے ہیں اور اس کے پورو میں سعودی عربیہ کے پور میں ایجپت ہے انگریجی میں لکھا ہوا ایجپت جسے ہندی میں مصر کہتے ہیں جس کی راجدھانی کیرو ہے مصر کی راجدھانی کیرو تو اب آپ کو تین دیش دکھائی دے رہے ہیں سعودی عربیہ کے اتر میں عراق اتر پورو میں ایران اور اتر پشجم میں ایجپت ایسے ہی ایک چھوٹا سا اور دیش دکھ رہا ہے سیریا سیریا دیکھ لیجئے بلکہ سیریا کی راجدھانی دمشق ہے ایراق کی راجدھانی بغداد ہے میں تھوڑا یہاں صدار کروں گا سیریا کی راجدھانی دمشق اور ایراق کی راجدھانی بغداد ایران کی راجدھانی تہران اور ایجپ کی راجدھانی کہہ رو اب اس کھیتر میں آپ پائیں گے کہ سعودی عربیہ سب سے بڑا کھیتر فل کی درشتی سب سے بڑا کھیتر ہیں ٹھیک انہی جو کھیتر ہیں ٹرکی یومان اومان آدی وہ ہمارے جس وشہ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پر اترے مہد پر نہیں ہے فلحال آپ اس بات کو بیٹھا لیجئے ایراق کہاں ہے ایران کہاں ہے ایجپ کہاں ہے اور سیریا کہاں ٹھیک اب ہم بڑھتے ہیں اگلے نقشے کی اور دوسرا نقشہ کیا ہے اس پہ عربیہ لکھا ہوا ہے جو ایک بہت بلا کھتر ہم نے دیکھا تھا اور اوپر لکھا ہے عربیان پیننسولا اس کے ساتھ ہی نیچے نیلا کھتر سمدری کھتر پانی کا کھتر دکھائی دے رہا ہے تین اور سے گھرا ہوا پیننسولا کیا ہوتا پیننسولا کا عرض ہندی میں کہتے ہیں پرائے دویپ اور پرائے دویپ یعنی دویپ اور پرائے دویپ میں کیا انتر دویپ یعنی وہاں بھومی کا کھتر جو چاروں اور پانی سے گھرا ہو اور پرائے دویپ جو تین اور سے گھرا ہو تو یہاں دیکھئے تین اور آپ کو نیلا پانی دکھائی دیشوں اور سعودی عربیہ کی بھوگول اکستی کو جاننے کے بعد اب یہاں پر دیکھئے کچھ شہر دکھائی دے رہا ہوں ان شہروں میں جو آپ کے لئے سب سے مہتپورن ہیں وہ ہے مکہ مدینہ مکہ اور مدینہ اتیاد مہتپورن کھرت رہا اسلام کی جب ہم چرچہ کریں گے تو مکہ مدینہ اور اسلام کے اٹوٹ سمبند کو ہم جانیں گے اس لئے اس کو دیکھیں کہ مکہ اور مدینہ سمدری کھتر سے کتنے نکٹ ہیں اور جہاں عرب کے اس طرف مکہ مدینہ ہیں بیچ میں ایک سمدر دکھائی دے رہا ہے اس کے اس طرف کون سا مہدویب ہے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں پہ فیلحال آپ دیکھئے مکہ مدینہ کی ستھیتی سعودی عربیہ میں کہاں پر ہے اب چلی ہم بڑھتے ہیں اگلے نقشے کی اور جس میں آپ کو وشو کے پریپریکش میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پورے وشو کے پریپریکش میں سعودی عربیہ کتنا وشال ہے اور یہاں پر آپ سعودی عربیہ کو گہرے ہرے رنگ میں پاتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی وشال کا ایک شیطر کی ہم بات کریں گے اس ادھیائے میں بہت ہی وشال شیطر کی میں نے آپ کو بتایا تھا پتھلے نقشے میں کہ تین اور پانی ہیں اور مکہ مدینہ پانی کے جہاں پورو کی طرف ہیں وہاں پشم کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ایک مہادویب دکھ رہا ہے پورا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کون سا مہادویب ہے افریقہ افریقہ مہادویب ایک چیز آپ یہاں دیکھئے کہ سعودی اربیہ سے افریقہ مہادویب لگا ہوا ہے سعودی اربیہ سے ایشیا مہادویب لگا ہوا ہے اور بھارت کہاں پر ہے بھارت کی دوری کتنی ہے سعودی اربیہ کا جو انتیم کونہ ہے وہ بھارت سے کوئی وشیش دور نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں بھارت کا نقشہ وہاں سپش دکھ رہا ہے درشتی گوچر ہے تو یہ اب آپ کا نقشہ ایک ہوا جو آپ کو وشیش کی تلنات مک درشتی سے سعودی اربیہ کی ستھیتی کو بتاتا ہے اور ساتھ یہ بتاتا ہے کہ بھارت کے آس پاس کہاں پر ہے چلی اب ہم اگلے نقشہ کی اور بڑھیں چوتھا نقشہ اس سنبند میں جو آپ کو بتائے گا اور سپشٹ کرے گا کی 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 ہے چلی اسے ہم اور enlarge کرتے ہیں اور اسے ہم بڑا کرتے ہیں اور اب دیکھئے ابھی تک میں نے پانی پانی بات کی تھی کی میں ایک ساتھ آپ کو سب چیزیں یاد نہیں کرانا چاہ کرمشہ ہم سوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کی 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 ہے آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے ہم نے سعودی عربیہ دیکھا اس کے بعد چار دیشوں کے بارے میں دیکھا جس میں سیریہ تھا اس کے بعد اراک ایران اور ایجپت کو ہم دیکھیں جس میں مکہ مدینہ کی طرف جو جل ہرا ہے یا جو پانی کا فلاو ہے وہ ہے ریڈ سی لال ساگر کیا کہلاتا ہے لال ساگر یعنی افریقہ اور سعودی عربیہ کو کون سا ساگر الگ کرتا ہے لال ساگر پھر سے دیکھ لیں ریڈ سی کے ایک اور جہاں سعودی عربیہ ہے آپ نقشے میں دیکھئے اس کے دوسری اور ایجپت ہے جسے میں نے بتایا مصر بھی کہتے ہیں مصر ہمارے اس ادھیائے کا ایک مہت پون انگ ہوگا تو ایجپت کی پوزیشن کو اچھی طرح دیکھ لیں اور بہت تھوڑی سی ایک جمینی کھتر سے وہ سعودی عربیہ سے جڑا ہوا ہے بہت تھوڑے سے جڑا ہوا ایک بہت نیرو جمین کا پیچ ہے جو ایجپت کو سعودی عربیہ سے جوڑتا ہے آنیتھا لال ساگر ہے ٹھیک اب اس کے بعد ہم اوپر کی اور جائیں تو اوپر دیکھئے میڈیٹرینین سی ہے بھوم ادھے ساگر میڈیٹرینین سی ٹرکی سے نیچے اور سعودی عربیہ کے ٹھیک اتر میں پشم اتر میں میڈیٹرینین سی یہ بہت مہت پون خیطر ہے ورطمان پر پیقش میں تو اتیاد مہت پون ہو گیا یہ خیطر لیکن فیلحال آپ سمجھنے میڈیٹرین اب اس کے ہم سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ خیطر میں جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک خیطر ہے بہت باریک سمدر کا خیطر اور نیچے ہند مہا ساغر لگا ہوا ہے یہ جو نیلا خیطر دیکھ رہا ہے پانی کا جہاں پر گول چن آپ کو دکھائی دی رہا ہے وہ نیلا خیطر آپ کو کس سے جڑتا ہے بھارت سے جڑتا ہے تو یہ ہند مہا ساغر کا خیطر ہے اور ہم نقشے کو تھوڑا اور بڑا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایران کے نیچے اور سعودی عربیہ کے پاس پرشین گلف لکھا ہوا یہ پرشیا شبد جو ہے اس سے آپ کو پرچت ہونا اس لیے پرشین گلف وہ سمدری کھتر ہے جو ایران اور سعودی عربیہ کو الگ کرتا ہے پرشین شبد جو ہے وہ ایران کے لئے اپیوگ ہوتا ہے ایران جو شبد ہے وہ پرشین سبتہ کے روپ میں جانا جاتا تھا ایرانی کھتر جو ہے وہ پور میں پرشین سبتہ کے لئے جانا جاتا تھا تو یہ پرشین لوگ یہاں رہتے تھے اور اس کھتر کو ہم کیا کہتے ہیں پرشین گلف سو اس نقشے میں آپ کو سبتہ ہو گیا ہوگا پھر سے ایراک ایران پرشین گلف یہاں پر ہند مہا ساگر اومن کے پاس اور پھر ریڈ سی اور ایجپت اتنا آپ نے پھر یہاں پر جاننے کی کوشش کی پھر اگلے نقشے پر چلیں دو نقشے اور آپ کے سامنے ہوں گے جو آپ کو اور سپشٹ کریں گے سعودی عربیہ کی ستھیتی انی دیشوں کے ساتھ اب اس کے آس پاس کے بہت سارے دیش دیئے ہوئے ہیں یہ کیول آپ کو ایک انداز دینے کے لیے بھارت اور سعودی عربیہ کے بیچ پاکستان آتا ہے افغانستان ہے اس کے بعد ایران ہے عراق ہے اور پھر سعودی عربیہ ہے اتنے دیشوں کے بعد سعودی عربیہ آتا ہے بھارت سے اتنا دور ہے یہ آپ کو میں کس لیے بتا رہا ہوں کہ سندر میں کیونکہ ہم کیا وشہ پڑھنے جا رہے ہیں اسلام اور بھارت میں بھی اسلام کا پرادور بھاؤ ہوا اور پھر اکسلام ایک بہت وکشت دھرم کے روپ میں بھارت میں آیا تو آپ کو سمجھ جروری ہے کہ عرب عراق ایران اور اس کے بعد افغانستان پاکستان بھارت اتنی دوری کے بارے میں ہم ملتا اس ادھائے میں ہم بات کریں گے ٹھیک اب انتیم نقشہ آپ کے سامنے یہاں دیکھئے ایر بی ان سی بھی دیا ہوا ہے ہند مہا ساگر نیچے ہے اور اس کے بعد ایر بی ان سی سے یہ جوڑ رہا ہے عرب سے بنا ہے ایر بی ان سی دیکھئے کہ ایر بی ان سی کہاں دکھائی دے رہا ہے اور ایر بی ان سی کے نیچے ہند مہا ساگر ہے جو اس کو شرنکہ سی لون آدھی کو ٹچ کرتا ہے اور ساتھ ہی ایفریکن کانٹینن کو بھی ٹچ کرتا ہے سالی اب اگلے نقشے کی اور اگلا نقشہ آپ کو بتائے گا کہ کس پرکار میڈل ایس کا جو ایک خیطر ہے اس خیطر کو مول روپ سے میڈل ایس کا خیطر کہا جاتا مد پور مد پور خیطر میڈل ایس خیطر میں پھر وہی نقشہ ہے وہی چیزیں ہیں آپ کی سوہ بھاوک ہے لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ کو من میں بیٹھا لینا ہے کہ میں کس خیطر کے بارے میں آگے چرچہ کروں گا اسلام کے سمن میں کون سا خیطر تیاد مہد پور ہیں یہ میڈل ایس کا نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پرورتن اور آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلے کے نقشوں میں نہیں تھا کچھ نئے دیش جو آپ نے گوھر کیا ہوگا تو کچھ نئے دیش راجنی تلگیان میں آپ پڑھیں گے کہ سوویت چنگ جسے یو ایس ایس آر کہتے ہیں وہ جب ٹوٹا اس کا جب وگٹن ہوا انیس سو نبے میں تو پندرہ نئے گھنراج سامنے آئے ان پندرہ گھنراج میں تھے کچھ گھنراج یہاں اس نقشے میں دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ابھی لیٹس پوزیشن ہے سعودی عربیہ اور اس کے پڑوسی دیشوں کی سیریہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایراک ابھی بھی ہے ایران ابھی بھی ہے اور اس کے اوپر کے جو دیش ہیں ترک مینستان اس کے علاوہ کجاکستان ازربیزان آدھی آدھی اور رشا سب سے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا اب میرے وچار سے آپ کافی کچھ سمجھ گیا ہوں گے اور چلی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس وشہ پر اور اس وشہ پر بڑھتے ہوئے اسلام کی بات کریں اور اسلام کی بات کرتے ہوئے دیکھئے یہ نقشہ ایک انتم آپ کے سامنے spread تتکالین وشو کا نقشہ ہے تتکالین نقشہ ہے اس کھیتر کا تتکالین نقشہ جب ہم اسلام کے ادھے کی بات کرتے ہیں تو اس سمیں کا اس کھیتر کا نقشہ کیسا تھا بھوگولے کے ستھی نہیں نام کیا تھے کھیتر کیا تھے سامراج کیا تھے تو یہاں آپ کو ایک دکھائی دے رہا ہے دیکھئے سعودی عربیہ جو آپ کے سامنے جو لال تیر جیسا دکھ رہا ہے وہ تیر جہاں سے شروع ہوتا سعودی عربیہ مکہ مدینہ وشوطر کیا ہے سعودی عربیہ کا مکہ مدینہ والا اور اس کے بعد تیر دو دشاؤوں میں جاتا ہے اسلام کا جو چار ہوا وہ دو دشاؤں میں ہوا اور ایک دشا تھی بائزن ٹائن امپائر دیکھئے وہاں لکھا ہوا ہے بائزن ٹائن امپائر اور دوسری دشا جاتی ہے پرشین امپائر آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا پرشین امپائر ارثات جس کا تعلقات ایران سے ہے جس کا تعلقات تہران سے ہے جس کا تعلقات پرشین گلف کے باز کے کھتر سے ہے اور دوسرا جو ایرو جا رہا ہے دوسرا جو نشان جا رہا ہے لال وہ ہے بائزن ٹائن امپائر بائزن ٹائن امپائر کا تعلقات رومن امپائر سے ہے روم کی سبتہ سے ہے اور نیچے دیکھئے علاقہ ہے وہ پورا رومن امپائر کا حصہ تھا وہاں ایجب بھی آتا تھا لیکن اسلام کی جو شروعات ہوئی وشتار کی وہ پورو دشا کی اور ہوئی پورو پورو اتر کی اور ہوئی پشم کی طرف نہیں ہوئی لیکن ایسا کرتے ہوئے انہیں کن دو اندھرموں کا سامنا کرنا پڑا کن دو اندھرموں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا آپ نے دی بائدن ٹائن امپائر یا رومن امپائر کے بارے میں پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عیسائی دھرم کے انیائی تھے اور پرشن امپائر کے فالوور ان کی الگ سب بچار تھی ان کی الگ الگ دھرموں کے ساتھ ان کی ٹکراہ ہوئی اور اس ٹکراؤ کے پشجات ٹکراؤ کے ساتھ اسلام دھرم کا ادھے ہوا اور وستار ہوا امید ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ میں تھیوری کے روپ میں اسلام کی اور بڑھوں آپ اس نقشے کو سمجھ گیا ہوں گے اور یہ انتم جو نقشہ ہے اس نے آپ کو سپش کر دیا ہوگا کہ تدکالین سماج میں تدکالین وش میں دو ایمپائر عرب کے آس پاس تھے